دوہزار اونیس کے بعد کہ سیچویشن ڈسکس کرنے کی ضرورت ملازم ایک حیثیت رکھتا ہے سوسائیٹی میں as an elite class ہم جو کرتے ہیں first priority پہ ہم سے کروایا جاتا ہے ہم کرتے ہیں اور اسی کو duplicate کر کے اسی کو دوسرے حصے میں تبدیل کر کے پورے عوام کو کرنا پڑتا ہے مانتے ہیں نا اس بات کو پورے سسکن کو جنہیں محترم دوست محترم مزفر صاحب نے کہا اب شاید ہمیں لگنا جگرنا چھوڑنا اور ہمارے حقوق ہمارے مطن عزیز میں ہمیں پورے تو اس گیاب کو ہماری observation ہماری experience اور opinions کا آگاز آج پہلی بار نہیں ہے یہ بہت تو اسی یا تو ہمیں سمجھنے میں سمجھانے میں کہیں اور سمجھانے کی بہت ضرورت اور میں نے کبھی کسی کو سمجھ مانگ نہیں تک آئے میں نے جس کو ٹائم دیا کہ آج آپ یہاں آئے ہیں افتدار انہوں نے سمالا ہے میں پانچ بار ان کو منا اور آج بھی یہاں دوزار انہی کے بعد جب یہاں کوئی سرکار رہی ہے آج بھی ان کا مسئلہ اسے میں تبدیل کر کے پورے عوام کو کرنا پڑتا ہے ماندے ہیں اس بات کو پورے سسٹم کو جب چلانے کے لیے ہمیں فرنٹ لائن منزل کی جسجو میں منزل کی جسجو میں تو کیوں دھرا ہے رائی تو اتنا زین بن جا کے منزل تجھے بکھائی دوستو اور ساکھیوں پچھلے پچیس تیس جمہو کشمیر گورنمنٹ ایمپلائی جائنٹ ایکشن کمیٹی آر اچھے آج کی جو میٹنگ ہماری ہے اس میں بہت سارے مسئلے ہیں جمہو کشمیر کے مناتر ہیں ڈیلی ویجنو کا جمہو کشمیر کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے جب پچھلی سرکاروں نے بھی نہیں کیا تو آج بھی ان کا مسئلہ نہیں ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کے جو ڈیلی ویجنو ہیں ان کو جو ہے سرکار کو پالسی بنانے چاہیے ریگلائزیشن کرنے چاہیے اور بہت سارے ڈبارٹمنٹ ہیں واللائف کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں اور سیلری جن کو جو ہے وہ نہیں دی جاتی فارسٹ ڈبارٹمنٹ کے اندر جو ہیں کچھ ڈیلی ویجن ہیں جن کو ٹرمین ایٹ کیا گیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں گاڑ کے اندر جو ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس پچھویس سال سے وہ کام کر رہے ہیں لیکن بدلے میں ان کو کیا دیا جاتا ہے صرف ستائیسو رپیہ کیا ستائیسو رپیہ میں یہ لوگ اپنے فیملی کی لک آفٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں جمہو کشمیر کے جو ناملی ہے جو کلریکل کی نام ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ناملی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ایشو کو ریزالف کیا جائے اور جتنے بھی مدے ہیں یہ جنمن اینڈ جسٹیفائی مدے ہیں اسی پر آج ہماری میٹنگ تھی تو ہم یہاں کی ایڈمیسٹریشن جو ال جی کی سرکار ہے چیف سرکری صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ایشو ہیں ان کو ریزالف کیا جائے اور یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے ایسرو فارٹی تھری کے جو کیس ہیں کافی ٹائم سے جہاں جو سرکار کے پاس التوا میں پڑے ہوئے تھے تو جو یہ چیف سرکری صاحب جو ڈلو صاحب آئے ہیں انہیں نے بہت سارے کیس جو ہیں دو تین زار کیس کر دیا ہے اور کچھ کیس ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کا بھی اگر ایک فیملی کا بندہ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی روزی تو لگنی چاہیے نا تو ہم یہ کہتے ہیں جو ایسرو فارٹی تھری کے تحت جتنے پینڈنگ کیس ہیں ان کو بھی ریزالف کیا جائے اور جتنے مدے ہیں جینمن جسٹیفائی مدے ہیں سرکار کو یہ حل کرنا چاہیے جمعہ کشمیر گورنمنٹ ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آر کی آج کی یہ میٹنگ ایک امریلہ آرگنائزیشن میں کانشوانٹس کی حیثیت سے ہر محکمے سے آئے ہوئے ریپریزنٹیٹیوز نے اپنے مسائل اپنے مصیبتیں اپنے پریشان کنحالت جو ملازمانہ حقوق ان سے سلب کیے جا رہے ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں اسی امریلہ آرگنائزیشن کے نیچے اسے پٹ اپ کرنے کا موقع دونڈا آج اس بات کو لے کر محترم بابو حسین ملک صاحب جن کی سرباہی میں یہ میٹنگ منقض ہوئی کہیں نہ کہیں جس سیچویشن میں پیچھے ملازموں پر ایک بہت بڑا آتاب بن کر انہیں ریسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ ان کے ایزمبلنگ پہ یا ان کی جو گیدرنگ ہوتی ہے یا ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں اس پر سختیاں جب مسلط کی گئی تھی اس کے بعد آج پہلی بار موقع ملا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمیشن کی دور میں جہاں مانینی ایل جی صاحب جو شریع منو سنہ صاحب ہے ان کے پورے مشینری جس میں آج ہمارے چیف سیکریٹری دولو صاحب ہیں ہر ایک آفیس میں بیٹھے ادھیکاری وہ چاہے سویشل سیکٹری ہوں یا ایڈمینسٹریٹو سیکٹری ہوں یا کمیشنر سیکٹری ہوں وہ سب اپنی اپنی ایسائنمنٹس پہ ڈیپیوٹ کیے گئے ہیں اور زلا لیول پہ ہر ایک آفیسر کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا فوراں ڈائریکٹ کریں تاکہ کہیں نہ کریں پریشانیاں نہ ہو